تجارتی نقطہ نظر کے کرتب دکھائے جاتے ہیں تو اس زمانے میں بھی اس طرح کے میلے ہوتے تھے مکہ کے قریب میں تین قسم کے میلے معروف تھے ایک اوقاز کا میلہ تھا بازار جو کہ نخلہ اور طائف کے درمیان لگتا تھا آج بھی یہ طائف میں لگتا ہے اور عرب کوشش کرتے ہیں کہ اوقاز بازار کے ذریعے اپنی صدیوں پرانی ثقافت کو زندہ رکھا جائے تو اوقاز اہم ترین بازار تھا جس میں عرب کے لوگ شوال میں جمع ہوتے تھے دوسرے نمبر پر اہم بازار تھا ظلمجاز یہ عرفہ کے پیچھے لگتا تھا میدان عرفات کے پیچھے تھا اور تیسے نمبر پر ایک اہم بازار تھا مجنہ نام کا یہ ایک میلہ تھا جو کہ مرز زہران کے مقام پر لگتا تھا یہ بھی مکہ کے قریب لگا کرتا تھا چنانچہ عرب جب حج کے لیے آتے تھے تو شوال کا مہینہ اوقاز میں گزارتے تھے اس میلے میں رہا کرتے تھے اور بیس دن زیقات کے یہ مجنہ میں گزارتے تھے اور اس کے بعد موسم حج تک ظلمجاز میں رہتے تھے وہاں میلے کا انعقاد ہوتا تھا اس کے بعد حج کا سیزن شروع ہوتا تھا تو مناہ میں چلے جاتے تھے تو یہ عربوں کے تین معروف بازار تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تینوں بازاروں میں جا جا کر اللہ کا پیغام سنانا ثابت ہے چنانچہ ایک صحابی حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں یعنی جب ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو میں نے اس زمانے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظلمجاز بازار میں تشریف فرماتے یہ عرفہ کے پیچھے ایک میلہ لگتا تھا جیسے میں نے ابھی اس کا تعارف کروایا تو ظلمجاز بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور آپ کی زبانِ اتھر سے ایک ہی جملہ نکل رہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگو کہہ دو کہ اللہ ایک ہے فلاح پا جاؤ گے اور حضرتِ ربیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے ایک اور شخص ہے جو بھنگا ہے روشن روح ہے اور وہ مسلسل ان کو جھٹلاتا جا رہا ہے اور یہ کہتا جا رہا ہے کہ انہو صعبی انہو قاذب اللہ عیاضب اللہ کہ لوگو اس کی بات مت ماننا یہ اپنے دین سے منحرف ہو گیا ہے اللہ عیاضب اللہ یہ جھوٹ سے کام لے رہا ہے تو ربیہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا وہاں یہ روایت کرنے والے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بات کرنے والے کون ہیں اور یہ جو ان کے پیچھے جھٹلاتے جا رہے ہیں یہ کون ہیں تو مجھے کہا گیا کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہے جو کہ اپنے آپ کو بطور نبی کے متعارف کروا رہے ہیں اور یہ جو ان کو جھٹلا رہے ہیں یہ ان کا چچا ابو لہب ہے تو ابو لہب کا یہی کام ہوتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے پیچھے جاتا تھا آپ اللہ کا پیغام سناتے تھے اور وہ جھٹلاتا ہوا جاتا تھا اسی طریقے سے ایک اور صحابی اشحظ بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے دنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقاس کے بازار میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقاس کے بازار میں تھے اور لوگوں کو یہی کہتے جا رہے تھے اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ ایک ہے فلاح پا جاؤ گے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک شخص آپ کے پیشے ہے جو لوگوں کو کہتا جا رہا ہے کہ لوگوں اس کی بات مت ماننا تو مجھے پتا چلا کہ یہ بات کرنے والے محمد بن عبداللہ ہیں اور یہ جو ان کو جھٹلا رہا ہے وہ ابو جہل ہے ابو جہل اور ابو لہب یہ اسلام کے وہ دو دشمن تھے جو خود بھی دین سے دور تھے اور دوسرے کو بھی دین میں آنا گوارہ نہیں کرتے تھے